معاملے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلی چیز معاملے کے اندر لیندین کاروبار آتا ہے کاروبار کے تعلق سے میں نے کچھ حدیثیں نوٹ کی ہیں پہلی حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا جملہ ہے نبی کا دعا ہے میری اللہ سے اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث کے مطابق اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے التاجر الامین الصدوق وہ تاجر جو امانتدار ہے اللہ ایسا تاجر ہمیں بنائے جو سچ بولنے والا ہے یاد رکھو یہاں ایک چیز بتا دیتا ہوں ہمارے بھائیوں کے ساتھ میں نے معاملہ کر کے دیکھا ہے سچ بولتے ہیں مگر طبیعی نہیں کرتے یہ ایک چیز پوری کرتے دوسری چیز نہیں کرتے حدیث میں یہ کہا گیا ہے دو چیزیں کرو گے تو برکت آئے گی ایک چیز پر برکت نہیں آئے گی چاہتے ہونا برکت زندگی میں خیر اور برکت چاہتے نہیں چاہتے ہیں امام پوچھے تو بول سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری زندگی میں خیر اور برکت عطا فرمائے اللہ ہماری اولاد میں خیر اور برکت عطا فرمائے اللہ ہمارے کاروبار میں خیر اور برکت عطا فرمائے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اِن صدقا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَعِهِمَا اگر دونوں کاروبار کرنے والے سچ بولیں سچ بول رہے ہیں ماشاءاللہ مگر سکن بہت سارے لوگوں میں غیب ہے دوسرا کیا ہے تبعین سے کام لیں سکن چیز کیا ہے صدق تو معلوم ہے بتا رہے ہیں سچ بول رہے ہیں سکن جو نبی نے کہا وہ ہمارے لوگوں میں نہیں پائے جاتا اکثر لوگوں میں نہیں پائے تبعین کیا چیز ہے اِن صدقا وَبَيَّنَا تبعین کریں تبعین کا معنی کیا ہے چھپا کے کبھی کاروبار نہ کریں اندر اگر کوئی غلطی ہے واضح کر کے بولتے ہیں ہاں یہ ڈیفیکٹ ہے اس کے اندر اس میں ڈیفیکٹ ہے میں کوئی مثال دوں گا اگر میں کنسٹرکشن کے بارے میں بولوں گا تو کنٹرکٹر حضرات بولیں گے یہی مثال ملی تھی حضرت آپ کو اگر میں کسی اور کے بارے میں ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ بولتے ہوئے میں نے گاڑیوں کے بارے میں کہہ دیا تو چار پانچ گاڑی والے مجھے پکڑ لی ہمیں ہی ملی تے حضرت آپ کو جی زندگی کی ہر چیز میں ہر چیز میں یہ دونوں چاہیے آپ اندر سے خراب رکھے ہیں اوپر سے آپ نے پالش کر دیا ہے اور سامنے تبین اسی واضح کرو اندر کیا ہے واضح کرو سبحان اللہ چاہے بکے تو بکے نہ بکے تو نہ بکے اللہ اکبر اللہ مسلمانوں کو ایسا بنائے آپ جانتے ہیں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے جا رہے ہیں اوپر سوکی کے ہوں اور اندر اندر ہاں سبحان اللہ اندر گیلی کے ہوں اللہ کے نبی نے اندر ہاتھ ڈالا سبحان اللہ اندر سے گیلی کے ہوں باہر نکالی آپ نے کہا من غشنا فلیس منہ من غشنا فلیس منہ جو دھوکہ دیتا ہے اللہ اکبر اندر الگ باہر الگ یہ خالق یہوں تک مت رکھو یہ زندگی کی ہر چیز میں لے کر آؤ اللہ اس قوم کو بنائے اللہ تعالی اللہ اس امت کو بنائے سبحان اللہ